افواج پاکستان کے بہادر جوان ان کے ایک خون کا کرز اس قوم پر ہے مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے سکول میں جاتے تھے تو کئی ایسے موقعوں پر ہمیں یادگار شہدہ پر لائے جاتا تھا اور شہیدوں کی قربانیوں کو اجاگر کیا جاتا تھا لیکن اب نو مئی کا واقعہ جو ہے اس نے عوام کے دلوں کو زخمی کیا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ بائیس چوبیس کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور نو مئی کو ہم نے دیکھا کس طرح جنا ہاؤس کو جلایا گیا کس طرح جیوچ کو پر چتھوں نے حملہ کیا ہماری دفاعی دفاعی علامات کو مسمار کیا گیا جہاز کو جلا دیا گیا اور آپ یہ دیکھیں میاں والی میں اور سرگودہ میں ائر بیسس پر دعوی بولا گیا مجھے آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کا وقار پاکستان کی شان شہیدوں کی سردمین پر کیپٹن شیر خان جو کارگل کا شیر تھا اور ہے کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس کے مجسمے کو توڑا گیا اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ میں خود سوچتا ہوں میرے بھی ایک بیٹی ہے جب شہید کی ماں صبح ناشتے کی میس پر شہید کے بچوں کو اس کے باپ کی داستان چناتی ہے اور سامنے شہید بیٹے کی تصویر لگی ہوتی ہے دیوار پر وہ روز جیتی ہے روز مرتی ہے تو عمران نیازی آپ نے ان شہید کی ماں کے دل توڑے ہیں ان کو آپ نے زخمی کیا ہے اس لیے نو مئی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے ناتے سے یاد رکھا جائے گا یہی فرق ہے فتن فساد میں اور بلکی ترقی میں مہینہ ایک ہی ہے مئی کا نو مئی کو ان ازائم کو پورا کیا گیا جو تو آج تک پیتر سال میں دشمر نہ کر سکا اور ہمسائے ملک میں پاکستان کے بکار بکار کا تماشہ بنتا رہا نو مئی کو جب یہ جلاو گراو چل رہا تھا ریڈیو پاکستان چل رہا تھا جس نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر اور ایک نو مئی اور ایک اٹھائیس مئی اسی مہینے میں ظرفکار بھٹو صاحب نے ایڈمی قوت کی بنیاد رکھی اور نواز شریف صاحب نے اللہ کے بزر و کرم سے اس مہینے کو اس ملک کو ناقابل تصفیر بنا کر ایڈمی قوت ہونے کا توفہ دیا جس میں پوری عالم اسلام جو ہے ان کو فخر ہے تو میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم و دائم رہے گا اللہ کے بزر و کرم سے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو قومیں اپنے موسموں کی عزت نہیں کرتی جو اپنے شہدہ کے وقار کا خیال نہیں کرتی وہ کبھی فلا نہیں پاتی اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چند ہزار کا جتھا کروڑوں عوام کے جذبات کا کھلوار نہیں کر سکتا اس لیے ازہد ضروری ہے کہ جو جو ان حملوں میں شامل ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچ جائے جائے قرار واقعی صدا دی جائے اور میں اس بات کا حامی ہوں میں بھی بائیس سال سے تارکن ہوں ہم نے تو گرفتاریاں بھی دیں ہمارے قائدین نے گرفتاریاں دیں ہم نے تو کبھی اپنی دفاعی علامات پر حملہ نہیں کیا ہم نے تو کبھی جی ایچ کو پر دھاوہ نہیں بولا ہم نے تو کبھی دشمن کو یہ موقع فرام نہیں کیا کہ جو کام دشمن نہ کر سکا وہ آج چند ہزار کے جتھوں نے کر دیا اس لیے عمران نیازی کی فساد کی فتنہ کی اس سیاست کو اگر اس کا نام سیاست ہے تو اس سیاست کو دفن کرنا قومی ذوہ داری ہے انشاءاللہ اور میں یہ ضرور کہوں گا جس طرح اٹھائیس مئی کی اہمیت ہمیشہ سے اجاگر کی جاتی ہے کہ اس دن پاکستان کا دفاع ناکامل تصویر ہوا اسی طرح یہ نو مئی کا دن بھی جو ہے ایک سیاہ باپ کی حضیت سے اس کو اجاگر کیا جائے کہ کون سے دندوں نے کون سے فسادی ٹولوں میں تو صرف چند ہزار اور ببنی تھا اس نے اس مل کو نو مئی کے دن جو ہے خدا نخواستہ نقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی میرے حمزہ شباہ شریف میرے حمزہ شباہ شریف میرے حمزہ شریف پچیس طرح پچیس طرح زندہ بار پچیس طرح زندہ بار پولیس رینجرز افواج پر پتھر برسائے گئے اور آج مجھے یاد آ گیا یہ کہتے تھے کہ ہم دھرنا دینا چاہتے ہیں پولیس کانسٹیبل کمال احمد جس پہ انہوں نے حسی اڑائی جس کی شہادت پر آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس شہید کا بیٹا چھ سال کا بیٹا میرے ساتھ کھڑا تھا اور شہید کی میت سامنے پڑی تھی جب تک جنادہ پڑا جاتا رہا اس کی سسکیاں جو ہوتی میرے کانوں میں اس کی آواد آتی رہی آج بھی میں سوچتا ہوں تو میرا دل کامتا ہے کہ جو لوگ اس ملک و قوم کے لیے چاہے وہ فوجی ہیں رینجرز ہیں پولیس والے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ان کی ان جتیموں کی دل پر کیا بیٹی ہوگی اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں کیونکہ آپ بھی باپ ہیں آپ بھی ماں ہیں آپ کے بھی جذبات ہیں اس لیے میری دعا ہے آج کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان ماں کے دلوں کو تھندک عطا فرمائے ان شہیدوں کی ماں کو سبر عطا فرمائے اور ہمیں من حیصل قوم توفیق عطا فرمائے یہ قومی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے یہ کھلوار کیا نو مائی کے دن جو جو بھی اس میں کاروائی میں شامل ہیں ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ کبھی کوئی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرے یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ اتحادی حکومت جس میں مسلم دیگ نون کا قلیدی کردار ہے اپنی کام اپنی قومی ذمہ داری سے عوضہ بڑا ہوگی آپ کی حکومت کو ہٹایا گیا یہ چیزیں ثابت ہوئیں بک کے ساتھ آڈیو لیسٹ نکلیں کہ عدال عدلیہ اور پی ٹی آئی اور جوزی قربیلہ کی ملی بھگت سے آپ کی حکومت کو ہٹایا گیا جو چند رہی اس پر میں آپ کیا گئیں گے اب تو یہ قصہ زبان زدہ عام ہے جن لوگوں نے یہ ایک آئینی حکومت کے خلاف سادش کی وہ خود مان گئے اور میں یہ بھی کہتا چلوں میں قرآن کا طالب علم ہوں جب ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے آئین کی جو روح ہے جو سپیرٹ ہے اس کی تشریح آپ کیسے غلط کر سکتے ہیں یہ تو آئین کی تشریح نہیں ہے آپ نے آئین کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے صرف اپنے عزائم کے لیے کہ اگر کسی کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی کوئی جماعت آپ کو اچھی نہیں لگتی کسی سے آپ کو بہت پیار ہے جس کو آپ کہتے ہیں ویری کوڈ ٹو سی یوں مسٹر عمران خان تو قوم نہیں بھولے گی یہ باتیں عمران خان کو ہی جنگی محاصل پر جیت کے آرہا تھا ایک سو نوے ملین کا غبن کیا ہے پاؤنڈ کا روپیز کا نہیں اس کو آپ استقبال کر رہے ہیں آپ سپرین کورٹ میں تو قوم نے دیکھا یہ بھی انہی کا شاخصانہ ہے انشاءاللہ سچ سامنے آتا ہے اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے قوم گواہ ہے وہ جو چند مہینے میں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میری کوئی واقعات نہیں ہے اللہ نے توفیق دی ہم نے سستہ آٹا پورے پنجاب میں تقسیم کیا پورے صوبے کی بارہ کروڑ عوام کو مفت دوائیاں اس میں کینسر کی دوائیاں شامل ہیں ہم نے ان کو فرام کی اور ہم ایک بہت شاندار منصوبہ جو آج بجلی کے بل جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے وجہ سے ہمیں مہنگے کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے گھروں میں قیامت آتے ہیں ہر مہینے ہم نے سو یونٹ والے جو گھریلو سارفین تھے ان کے لئے مفت بجلی کا ہم نے اپنا جو ہے وہ منصوبہ لے کے آئے تھے لیکن اس پہ عمل بھی عمل بھی انہی قانون کے رکھوانوں نے لوگ دیا وہ میرا منصوبہ نہیں تھا وہ تو عمام کا منصوبہ تھا اس لئے جو زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ کی قدرت اس کا حضالہ کرے گی اور حقائق قوم کے ساتھ امدرہ سارux یہ کوتیgelیں گے ہم نے حکم کو نون لیگ láھر کا گھر سمجھی جاتی تھی لہور نون لیگ کا ہے لیکن آپ ایک دنبے عرصہ سے خاموش ہے مقامل رو irgend retirement اس کے واسے عوام تراکہ عوامocc facult равث بڑی خاموشی کے بعد آپ سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ خلوت میں چلے جائیں گے یا کردار ادا کریں گے جو عام کی مشکلات کا مجھے بخوبی اندازہ سا کہ آپ اچھے سوال کریں اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ کبھی کبھی خاموشی بھی آواز ہوا کرتی ہے اور جب میں وزیعالہ تھا اس وقت کی تقریر نکال کے دیکھ لیں میں کہتا تھا کہ مجھے وزیعالہ ہونے پر فقر نہیں مجھے پارٹی کے کارکون ہونے پر فقر ہے میرا رشتہ ان کارکونوں کے ساتھ ایک لازوال رشتہ ہے اور یہ رشتہ ہمیشہ مرتے تم تک اپنے کارکونوں سے نباتا رہے گا سب یہ بتائیں کہ آپ سے بہت ہے کہ لوگوں نے نو مئی پر حملہ کیا اس سے پچھا میری کے انزاب کا نام آ رہا ہے کیا آپ ایسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے تاکہ ایم دے ایک مثال بنے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی سول یا اپروچ کو اپلائی نہ کرے میں نے اس پر بڑی تفیلی خفتوق کی ہے ایسے لوگ یہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی ان کو قرار واقعی صدا ملنی چاہیے اور ابھی آہستہ آہستہ حقائق کھولیں گے اب آپ یہ دیکھ لیں دوگلے پن کی مثال ایک شخص جب حکومت چلی گئی تو کہتا تھا امریکہ نے سازش کی ہے یہ کہتا تھا نا عمران خان تو آج کہتا ہے کہ امریکہ مجھے بچا لو تو کبھی اللہ سے ڈر کے دیکھو اللہ سے خور کرو تو تمہیں ہر سیکنڈ بات جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے ملنے چاہیے اس طرح سے کیا وفاقی حکومت ہے آپ کی وہ بھی ترمن ہے سزا دینے میں یا رہی میں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے من حیصل قوم بھی ہماری ذمہ داری ہے آپ بھی اپنے بچوں کو شہیدوں کی داستانیں سناتے ہوں گے جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اس ملک و قوم کے لیے آج بھی سرادوں پر اپنے بچوں سے دور اپنی بیوی اپنی ماں سے دور اپنے پیاروں سے دور سراد کی افادت کیلئے اپنی جان کو دیلی پرکر پر قربانی دے رہے ہیں تو یہ قومی ذمہ داری ہے اس پر ہم لکھائیں گے پاکستان پہندہ بار نو مہی کے واقعے نے عوام کے دلوں کو زخمی کیا اہم تنصیبات پر جتھوں نے حملہ کیا جو کام دشمن پچھتر سال نہ کر سکا وہ یہاں کے لوگوں نے کر دیا حمزہ شعباز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور باج